تو موی کی شروع ہوتے ہی ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جس میں سے لڑکی کا نام میا ہوتا ہے اس کا ہسپنڈ سو رہا ہوتا ہے تو اس کے کمپیوٹر پر کوئی میل آتی ہے جب میا اس نوٹفیکشن کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس کے اندر کسی ڈاکٹر کی طرف سے ایک میسیج ہوتا ہے جس میں ایک پیکچر ہوتی ہے اس پیکچر میں کسی کی بارڈی کے اوپر 14K لکھا ہوتا ہے وہ اس ڈاکٹر نے میا کے ہسپنڈ کو اس لیے بھیجی کیونکہ میا کا ہسپنڈ اس کے اندر کام کیا کرتا تھا اس کے بعد جب میا کے ہسپنڈ کے آنکھ کھولتی ہے تو وہ ڈاکٹر سے بات کرنے لگتا ہے اس سے کسی فیکٹری کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس فیکٹری کے بارے میں بھی بات نہیں کرو اور اس بات کو یہی پر کلوز کر دیتی ہے میا کا ہسپنڈ اسے کہتا ہے کہ پھر آپ میرے گھر آ جہاں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اسی طرح میا بھی واپس آ رہی ہوتی ہے جو کہ چوکنگ پر گئی ہوئی تھی تو راست پھر نے ملایا تھا تو وہ رشن لڑکی سے کہتی ہے واہ تمہارے بار کتنے پیارے ہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی ہے اور اس کا پال توڑ کر اپنی پاکٹ میں رکھ لیتی ہے یہ کافی اچھی پیویور تھا اس کا آپ ڈاکٹر ان کے گھر کے اندر آ جاتی ہے اور پھر میرے گیسمنٹ سے بات ہی کرنے لگتی ہے میں نے ایک نیا علاج نکالا ہے میں بودھے لوگوں کو ینگ بنا سکتی ہوں انہیں کچھ پکچرز دکھاتی اور کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ لوگ اپن کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے پھر رات کو ہم میا کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی پیارا تیار ہوئی ہوتی ہے انہیں ہسمنٹ سے باتیں کرنے لگتی ہے لیکن اس کا ہسمنٹ اس کی باتیں ٹھیک سے سن ہی نہیں رہا ہوتا اس کو میا سے کوئی اٹریکشن نہیں تھی اور میا یہ دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے اس کے بعد سین جینج ہوتا ہے اور ہم میا کی نیبر یعنی اسی رشن عورت کو دیکھتے ہیں اسے کو ہٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ ویچاری وہیں پر بےوش ہو جاتی ہے جو اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اس پاس دو آتمی ہیں جنہوں نے اسے کٹنیپ کر لیا ہے وہ لوہے کو گرم کر کے اس کی بوڈی پر لگاتے ہیں اور کوئی مارک بناتے ہیں لیکن وہ رشن لڑکی جیسی دیسے کر کے اپنی جان بچاتے ہوئے اس وین سے باہر آ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ نہیں لگتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس انوسین رشن لڑکی کو کس نے کٹنیپ کیا ہوگا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر کچھ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی تھی اس چیز کی جو اس نے بنا رکھی تھی یعنی وہ بوڑوں کو دوبارہ سے ینگ کر سکتی تھی تو اس کا ایکسپیریمنٹ وہ اسی رشن لڑکی پر ڈرنا چاہتی تھی اب پتا چلا کہ اس نے اس کے بال کیوں لیے تھے تاکہ اس پر کچھ ٹیسٹ کر سکے لیکن اب اس کا پلان یہاں پر فیل ہوا جب یہ رشن لڑکی وہاں سے بھاگ آئی اب وہ بھاگتے بھاگتے میاں کے گھر پر آتی ہے اور نوک کرنے لگتی ہے میاں فوراں سے باہر آتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں کیا ہ ہوا تم ایسے کیوں ہوں فوراں میرے ساتھ آوے تو میں ہسپیٹل لے کر جاتی ہوں لیکن تب ہی وہاں پر میاں کا ہسپینڈ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے ہسپیٹل لے جاتا ہوں اب میاں کا ہسپینڈ اس طرح سے کہہ کے نیبر کو یعنی اس ٹرشن لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں اسے ہسپیٹل لے لکر جا رہا ہوں میاں کو بھی اس پر ٹرکس تھا تو ان دونوں کو بھیجھ دیتی ہے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ میاں کا ہسپ لیکن ہسپیٹل نہیں آتا جانک سے وہی فیکٹری آتی ہے جس کے بارے میں میاں کا ہسپینڈ بول رہا تھا وہ اپنی گاڑی فیکٹری کے باہر روکتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ کٹنیپرز بھی آ جاتے ہیں جو اس رشنہ لڑکی وہ کٹنیپ کر کے لکر جا رہے تھے میاں کا ہسپینڈ اسے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کب تک تم لڑکیوں کو کٹنیپ کرتی رہو گی صرف اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے تم تو اس میں کوئی پیسے بھی انویسٹ نہیں کرتی کیونکہ جو بھی ایکسپیریمنٹ وہ ڈاکٹر کرتی تھی اس کے پیسے میاں کا ہسپینڈ دیتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ مطلب کے لیے اس ڈاکٹر نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہو تو وہ کہنے لگتی ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر میں کسی پر بھی ایکسپیریمنٹ کروں وہ رشنہ لڑکی تمہاری کے لگتی ہے جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اب اس طرف میاں کو کافی ڈاوٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنا لیٹ ہو گیا ہے نہ وہ لوگ ابھی تک گھر رہے ہیں نہ مجھے انفارم کیا ہے اب وہ اس روم میں جاتی ہے جہاں پر اس کے ہسپینڈ کے کمپیوٹرز پڑے ہوتے ہیں وہ اس کے لکیشن کو ٹریس کرتی ہے لیکن جہاں اس کے لکیشن نظر آتی ہے اس کے اس پاس کوئی ہسپیٹل نہیں ہوتا اس کے ہسپیٹل کا ایک چھوٹا میسج آتا ہے کہ میں ہماری نیبر کو ہسپیٹل چھوڑ کر آگے آگے ہوں لیکن میاں کو اس اس کے لکیشن ٹریس کروں گی اور اس کے پیچھے جاؤں گی فائنلی لکیشن ٹریس کرتے کرتے میاں بھی ادھر اسی فیکٹری میں پہنچ جاتی ہے آپ وہ ڈاکٹرز اسی ٹیوے فٹیج کی درود سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میاں اس کے فیکٹری میں آئی ہے لیکن وہ بلکل بیشوہ نہیں کرواتی اور میاں اندر آ جاتی ہے لیکن اسی بات کا تو ڈاکٹر کو انتظار تھا وہ اپنے دو ساتھیوں کو بلاتی ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ میاں کو ایک روم میں بند کر دو اس اس فیکٹری کے سب سے بری بات یہ تھی کہ ایک پر جو اس کے روم میں گہد ہو گیا وہ کبھی بھی اپنی مرزی سے باہر نہیں جا سکتا اب ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کو کافی ٹور کرنے لگتا ہے وہ اسے کپڑے چینج کرنے کا کہتا ہے اس کے بعد اس کی باڈی سے بلٹ بھی لیتا ہے پھر اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جاتا ہے جو اس ریشن لڑکی کے ساتھ یعنی اس کی باڈی پر بھی لوہے کو گرم کر کے لگایا جاتا ہے اور ایک سٹیم جیسا نشان بن جاتا ہے وہ چلانے لگتی ہے تو وہ کلاسیس وال آدمی کہتا ہے کہ تمہیں دھرد ہو رہی ہے وہ اس کے زخم پر یورن کر دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے یا کافی چلا رہی ہوتی ہے جب میاں کے ہسپن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وائف یہاں پر ہے تو اسے ڈوننے لگتا ہے وہ پوری فیکٹری میں پھنڈنے لگتا ہے وہ اسے ڈونتا ڈونتا ایک روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پھر اسے وہی کلاسیس وال آدمی ملتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی سے م ملتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ملنے دو اسے اور اب وہ 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 میری سکتا ہے اور اسے پاتنگنے لگتا ہے میرا کہتی ہے کہ تم نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا تم اس بوری دکٹر کے سات کیوں کام کر رہی ہو تو وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بورا کام ہے جو وہ ڈاکٹر کہ رہی ہے لیکن میں دل سے اس کے ساتھ نہیں اس نے مجھے حیث کرنے پر فورس کیا ہے اور میں بھر بس بس بلاک میلڈ ہوں. ان فیکٹ کچھ عرصہ پہلے اس نے مجھے ایک لڑکی سملوایا میری اس سے دوست ہی ہو گئی لیکن ایک دن وہ ماری گئی اس کی ڈیڈ بوڈی میرے ساتھ ہی تھی اور سب کا شک مجھ پر جاتا لیکن اس ڈاکٹر نے آ کر مجھے بچھایا اور اس مرٹر کیس کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا اور نانا مجھ پر آ جاتا اور اس لیے وہ مجھ سے کہتی رہی کہ میرا تم پر احسان ہے اس لیے تمہیں میرے لیے کام کرنا ہوگا اس نے مجھے کافی بلیک میل کیا اس لیے میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں آ گیا میہ رونے لگتی ہے کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی تو وہ میہ کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو تم میری بیوی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ایک دن ضرور آئے گا کہ میں تم اس روم سے باہر نکال دوں گا بس مجھے کچھ وقت دو لیکن تم خود یہاں سے باہر جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ یہاں کی آدمی تمہیں مار ڈالیں گے بس تو مجھ پر ٹرسٹ کرنا اب میہ کافی سیڈ ہو جاتی ہے اور اس طرح رات بھی ہو جاتی ہے ابھی میہ کو لگتا ہے کہ جیسے اس کے روم کے باہر کوئی ہے اسے آوازیں آنے لگتی ہے اور جب وہ اپنے روم سے باہر دیکھتی ہے تو وہی رشن لڑکی ہوتی ہے جو کہ میہ سے ملنے آئی ہوتی ہے وہ میہ سے ہیلپ مانگ رہی ہوتی ہے میہ کچھ کر دو سکتے نہیں تھی اس لیے وہ بیچاری اپنی گیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے یعنی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہ کافی ایموشنن ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی دوکٹر کے دونوں آدمیسٹریشن لڑکی کو مار ڈالتے ہیں ہم میہ کے ہسپنٹ کو دیکھتی ہیں جو کہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تمہارا ایکسپریمنٹ کہاں تک پہنچا تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ بہت جلد کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس کی بعد ہم بڑوں کو جوان کر سکیں گے یعنی ایش کو کافی سال پیشے لے جائیں گے اب میہ کا اسپنٹ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ اگر تم اتنے ساتھ ایکسپریمنٹ کر چکی ہو اور اور بھی لوگوں کو ٹھیک کر چکی ہو یعنی انہیں ینگ کر چکی ہو تو تم خود کیوں نہیں ابھی تک ینگ ہوئی کیونکہ تمہاری ایش بھی تو زیادہ ہو رہی ہے یہ بات اس ڈاکٹر کو اچھی نہیں لگتی اور وہ کہتی ہے کہ ہاں میں بھی ہونا چاہتی ہوں ینگ لیکن ابھی تک مجھے اپنے جیسا ڈی اے نے نہیں ملا جن جن لوگوں کا ڈی اے نے میچ ہوتا گیا کسی دوسرے کے ساتھ میں انہیں ٹھیک کرتی گئی یعنی ینگ بناتی گئی یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر نے اس ڈشنی لڑکی کے بال کیوں لیے تھے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ اس کا ڈی اے نے میرے ساتھ میچ ہوگا یا نہیں میہ کا ہسپنٹ اسے پوچھتا ہے کہ اچھا اگر ڈی اے نے کبھی نہ میچ ہوا تو تم کیا کروگی تو ڈاکٹر پڑی آسانی سے جواب دیتی ہے تو اور کیا میں اور لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے انہیں مارتی جاؤں گی اب یہاں میہ کے ہسپنٹ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے خیر وہ اپنی وائف کو بچانا چاہتا تھا اس لیے وہ ڈاکٹر کو اپنی باتوں میں لگانے لگتا ہے وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ میری بیوی بہت بری ہے میرا بھی بہت سرکھاتی تھی وہ اسے پتہ چل کیا ہے کہ تمہاری فیکٹری کہاں ہے تمہارے کام کیا ہیں تو کیوں نہ اسے مار دیا جائے میں خود بھی اس سے کافی تنگ ہوں ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ میہ کا ہسپنٹ اس کے ساتھ کام بے سنسیر ہے تو اس پر ٹرسٹ کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم میہ کو مار ڈالو اب میہ کا ہسپنٹ اپنی وائف کے پاس جاتا ہے اور اسے فری کروا دیتا ہے وہ دونوں لیب سے بھاگنے لگتے ہیں یعنی میہ کے ہسپنٹ کو بھی اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر کتنے برے کام کر رہی ہے لیکن جیسی وہ لیب سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے لوگ ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں میہ تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے لیکن میہ کے ہسپنٹ کو وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں میہ کو واپس لاؤ لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ میہ تو بھاگ گئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے میہ کسی بھی گاؤسٹ پر چاہیے پرنامت تم سب کو مار ڈالوں گی ہاں وہ سب لوگ میہ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہ تو چپی ہوتی ہے اور جلد ہی وہ یہاں سے باہر جانے کا بلان کر رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میہ کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے داکٹر اس کے سب بہت برا سلوک کرتی ہے اسے بہت بری طرح سے ٹویٹ کرتی ہے وہ اس کی باڈی میں کچھ انٹر کر دیتی ہے اور پھر اسے بیسمنٹ میں لے جایا جاتا ہے جہاں پہ کئی زیادہ لڑکیں ہوتی ہیں ان سب کی حالت بہت غراب تھی اب داکٹر ان کی باڈی سے کچھ نیو سیل لیتی چونکہ وہ بڑے لوگوں کی باڈی میں انچپٹ کر کے ان کا جوان بنانا چاہتی تھی وہاں پر ہی میہ کی نظر ایک کیبن میں جاتی ہے جہاں پر ایک لڑکی قید ہوتی ہے اس کا جیل نمبر تھا 14 کے یہ لڑکی پتا ہے کون تھی جس کے بارے میں میہ کی حسپن نے اسے بتایا کہ جب وہ مر گئی تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارا کیس کلوز کر دیتی ہوں کہ تم نے اس لڑکی کو نہیں مارا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میں ساتھ کام کرنا ہوگا یہ لڑکی اصل میں زندہ تھی وہ لڑکی اب میہ کو بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کام کرنے کے بہت سارے پیسے دیا تھے کہ میں ایکٹنگ کروں کہ جیسے میں مر گئی ہوں لیکن میں نہیں شاندی تھی کہ اس کے پیچھے اس کا کیا پرپس ہے اور بعد میں اس نے مجھے بھی قید کر دیا اب وہاں پر ایک اور لڑکی ہوتی ہے جس کے دان میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بچاری درد سے چلا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر میہ کا ایک آدمی آتا ہے وہ بہت برے طریقے سے اس کا دان نکال دیتا ہے اور جب وہ زیادہ زور سے چلاتی ہے کیونکہ اس کو درد ہو رہی ہوتی اور اس کا خون بھی آنے لگتا ہے تو وہ برہ آدمی سٹیپلر لیتا ہے اور اس کے ہونٹوں کو سٹیپل کر دیتا ہے یہ سین دیکھنے میں کافی پینفل ہے اب یہ دیکھ کر وہ لڑکی بھی چلانے لگتی ہے جسے ڈاکٹر نے ڈیکلیر کیا تھا اور اسی کی بیس پر وہ میہ کے ہسپنڈ کو بلیک مل کرتی رہی تو ڈاکٹر کا وہی آدمی چاہتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے لیکن تبھی وہ اور چلانے لگتی ہے اور ڈاکٹر وہاں پر آ جاتی ہے اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیبی ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے برات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ڈاکٹر کا آدمی جب جیل میں کھانا دینے کے لیے آتا ہے تو میہ بہت چلاکی سے ایک کام کرتی ہے وہ اس آدمی کو تن کرنے لگتی ہے اور جیل کی زمین کو گندہ کر دیتی ہے جس سے اس آدمی کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ جیل کے اندر میہ کو مارنے کے لیے آتا ہے لیکن تبھی میہ اسے چاہ بھی چھین کر دوسری لڑکیوں کے طرف پھینک دیتی ہے اور آہستہ آہستہ ساری لڑکییں اپنے لوگ کر روم سے باہر آ جاتی ہیں اور اس آدمی کو مارنے لگ جاتی ہیں اب وہ لڑکی جس کا بیبی ہوا تھا وہ اپنے بیبی کو ڈوننے کے لیے چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ باکی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں یہ تبھی ان لوگوں کو سامنے ایک کنٹینر دکھائی دیتا ہے ایک پرم جیسا دکھنے والا کنٹینر اسے کافی سمیل آ رہی تھی اور جب وہ اس کو کھولتی ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے نیوبورن بیبی کی دیڈ باڈیز ہوتی ہیں یہ دیکھیں وہ سب کافی درشاتے ہیں اور وہ لڑکی بھی کیونکہ اس کی بیبی کا بھی یہی حال ہونے والا تھا اب ان کی پیچھے ڈاکٹر کا وہ آدمی بھی چلا جاتا ہے لیکن راستے میں اسے میاں کا ہسپنڈ ملتا ہے اور ان دونوں میں کافی فائٹ ہونے لگتی ہے ڈاکٹر کا وہ آدمی میاں کے ہسپنڈ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پر میاں آتی ہے اور اپنے ہسپنڈ کو بچا لیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی اپ لسنڈ ملنے مالا تھا کیونکہ وہ ساری لڑکیاں فری ہو چکی تھی ہاں وہ ڈاکٹر کو چاروں درہ اسے کھیل لیتی ہیں اور اسے پکڑ کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہیں ڈاکٹر کافی گھبرا جاتی ہے ان میں سے کچھ لڑکیاں ڈاکٹر کے اسی آدمی کے پاس جاتی ہیں جو انہیں ٹوچر کیا کرتا تھا وہ سب آئرنڈ روڈ سے اسے اتنا مارتی ہیں اتنا مارتی ہیں کہ وہ مارا جاتا ہے ہباری تھی ڈاکٹر کی وہ ساری لڑکیاں اس ڈاکٹر کی طرف بھیڑی ہوتی ہیں لیکن اس ڈاکٹر میں بہت ہی گو تھا وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اسے مارے چاکو لے کر سب کو درانے لگتی ہے لیکن ایٹ تھی انڈ وہ خود کو ہی چاکو سے سٹیپ کر لیتی ہے اور ماری جاتی ہے ان میں بھی اسے کیا ملا سب لوگوں کا دل دکھا کے انہیں پین دے کے وہ خود بھی کتنے پینفل طریقے سے مری اب لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایمبیلنس آتی ہے اور میا اور اس کے ہسپنڈ کو وہاں سے ریسکیو کر کے لے جاتی ہے آفیسلی باقی سب لوگ کیاں بھی وہاں سے باہر آ جاتی ہیں تب میا اور اس کا ہسپنڈ ہیپیلی رہنا شروع کر دیتے ہیں اسے کے ساتھ اس مووی کا یہی انڈ ہوتا ہے تینکیو فور وچھائیں